حضرت ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ دوسری ویو کرونا کی آج کل کافی اس کا شروع ہوگا ہے تو اس میں حقیقت کیا ہے فسانہ کیا ہے اور ایک اور یہ فرمائیے گا کہ جب کوئی اس کی ویکسین آئیں گے تو آئیں گے یا اس کی کیا اطلاعات ہیں اصل تو یہ جو لائف سٹائل کی آپ نے بات کی ہے اس کا کوئی ایمیونٹی سے قوت مدافعت سے اور کرونا سے بچنے کا بھی روح ہے یہ دو چار سوال میں نے کرنا ہے اس میں دیکھیں کرونا کی سیکنڈ ویو ایزا ہے ایک فیکٹ ہے یہ ہماری کوتائیوں کی وجہ سے ہم ہوگئے دیکھیں ہمارے ہم نے جو ایس او پیز ہیں خاص طور پر کافی اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں اس کا خلاف ورزی ہو رہی ہے حجوم کٹھے ہو رہے ہیں شادیاں چل لہی ہیں پارٹی چل لہی ہیں اور بہت سارے جو ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کٹھے ہو کے پروسیشن کی ہے اس میں ریلیجس پروسیشن بھی آ جاتے ہیں اور جو ہماری جو پولٹیکل پروسیشن بھی ہیں تو اس سے ایک بہت بڑا ایک نیگٹیو ایمپیکٹ ہے اس سے ہمیں کرونا کا دیکھیں جو ایک مریض ہے وہ مریض ایک مریض نہیں ہے وہ کرونا کے جراسیم اگر ایک بندہ باہر گیا ہے تو وہ لوگ جو گھر میں چپچا بیٹھے ہوئے ہیں اور سیف بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو وہ ایکسپوز کر رہا ہے اپنے جراسیموں سے وائرسز سے تو ایک بندے کا انوالو ہونا کسی ایک فیملی میں تو سمجھیں کہ فیملی کے جتنے ممبر ہیں اور یہ بہت بڑی ایک بات ہے تو اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کا اگر جتنا ہم اس کو سیف رکھ سکیں ایسی چیزوں کو ایس اوپیز کو فالو کریں تو بہتر ہے تاکہ اپنے ہم خاندانوں کو اس کرونا سے بچا سکیں دوسری جو بات آپ کا یہ ہے کہ اس کا ایمیونٹی ہمیں وائرس کے گینست ہونی چاہیے دیکھیں ہمیں ایک بیلنس ڈائیٹ جیسے میں نے بات کی نیند کا پورا ہونا اچھی نیند کا ہونا اور اپنی پراپر ڈائیبیٹیز کا کنٹرول ہونا یہ آپ کے ایمیونٹی کو بہتر کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پچھلے جب آپ نے لاکڈاؤن میں ابزرب کیا ہوگا جا لوگ جو 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 جیسے بچوں کی سکول بند ہوگئے جی آ اچھا اس میں ایک مزید کی بات ہے وہ کہتے ہیں جی بچے نہیں سوتے اور بچے بڑے ایسے کرتے ہیں بچے یہ کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا ہم جب چھوٹے ہوتے تو ہمیں والدین تھے وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے وہ ہمیں ہم ان سے جو جیسے وہ کہتے ہو ایسے کرتے تھے تو آج ہمیں بچے ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں آپ وہ کریں ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا شاید بانو کتسیہ نے لکھا تھا کہ ہم آج کل والدین کا بس نہیں چلتا کہ وہ بچوں کی جگہ خود سکول جانا شروع کر دیں تو اتنی ان کے ساتھ جو انسیت یا ان کو ان کو آگے ایمپاور نہیں کیا گیا بچے آپ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں بچوں کی خواہشات پر عمل کرتے کرتے ان کو بجائے ٹھیک کرنے کے خود خراب بھی طرف ہوتے ہیں تو بچے آپ ایک ڈکٹیٹنگ پوزیشن میں جن کا تجربہ نہیں ہے جن کو کوئی چیز نہیں وہ اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں تو اس کو ہم بجائے ان کو ٹرین کریں انسنسیبیلی ہے خود اپنے اچھے لائف سٹائل کے ساتھ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ ایک بڑا علمیہ اس معاشرے کا تو جتنی ہماری نید اچھی ہوگی شوگر اچھی کنٹول ہوگی ریگولر ایکسرسائز کر رہے گا ہمارا امیونٹی لیول بہتر ہوگا کوئی دنیا کی اور کوئی دوائی سی inventie لیول کو بہتر نہیں کرے گی صرف یہ تین چیزیں ہیں اور سب سے کہ اچھی بات جو ہونی چاہیے mental trinquality آپ کے اندر ہونی چاہیے جو آپ کے ذہن سکون جو آہ آہ definitely آج کے جیسے خوف کا ایک خوف و حراس آپ نے دیکھا ہوگئے کہ لوگوں کے اندر بہت لوگ آہ آہ لاکڈون کے اندر اور اس کرونا کے خوف سے ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں انہوں نے بالکل چھپ کے یا تو بیٹھ گئے ہیں یا اووریٹ کر رہے ہیں یا جس کو ڈینائل کے اندر چلیں گے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے ابھی بھی کئی پیشنٹس آتے ہیں میرے یہ بس ڈراما ہے یا واقعی کوئی فیکٹ ہے تو اب لوگوں میں یہ لیول بھی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو ڈراما سمجھتے ہیں یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے تو یہ شاید ڈینائل ہے بیک آف تا مائنڈ کے اندر تو بہرحال ایک نفسیاتی الجنے ہم اس کے ساتھ جنم لے رہی ہیں لیکن سب سے جو بنیادی بات ہوئی ہے کہ ہمیں لائف سٹائل کو بدلنے کی ضرورت ہے یہ چھوٹی سی ایک آواز ہے اگر میرا خیال ہے کہ نکار خانے میں توتی کی آواز سمجھ لیں جیسے تو اس کو سونا تو شاید کم نہیں جائے دسکس لیسٹ ڈسکس چیز ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل نہیں بدلے ہم بالکل تباہی کی طرف جا رہے ہیں کہ اپنے سونے جاگنے کے ہمارے جو ہے وہ ٹائمنگ وہ ختم ہو چکے ہیں کھانے پینے کی آتنے بالکل ایریکٹک ہو چکی ہیں تو یہ ہم ایک تباہی کے گھڑے کی طرف جا رہے ہیں ہم شاید پاکستان نے کسی اور چیز میں ترقی کی یا نہیں کی ہے ہم نے ڈائیابیٹیز میں بہت ترقی کر لی ہے ہم دنیا میں چوتھے نمبر کی طرف چلے گئے ہیں تو یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر چوتھے نمبر پہ آنا ہے یمائیس کو ہمیں یہ افسوس کا مقام ہے یا کیا چیز ہے یہ ہمارے ناظروں کو خود فیصل کریں پہلے نمبر پہ انڈیا ہے چائنا ہے اب ان کی کوئی پپولیشن زیادہ ہے وہ بھی اس وجہ سے ہے لیکن ہم لوگوں نے اپنے لائف سٹائل سے مارک آئی ہے ویکسین کی کی اطلاعات ویکسین دیفنیٹلی ویکسین جو ہے فیس تری ٹائل یوکے کے اندر کمرشل ٹائل ہو گیا شروع اس دو تی دن پہلے شروع ہے کچھ نیگٹیو خبریں بھی ہیں مثل جیسے فائزر کی ویکسین کے بارے میں تھا کہ ان کی ویکسین کے ساتھ ویکسین جو لے رہے تھے ٹائل کے اندر لوگ تھے دو لوگ کی ڈیتھ تھی کل کی رپورٹ تھی ایف ڈی اے کے بروف تھی لیکن وہ کہتے ہیں کاؤز آف ڈیتھ اور تھی ایف ڈی اے کے بہت بڑا بریکترہ ہے اور جو لوگ جب ایف ڈی اے کی میٹنگ آج ہے جس کو وہ فائنل اپروول دیں گے اس کو ای یو اے کہتے ہیں کہ جو ایمجنسی آتھورائزیشن کریں گے کسی بھی کو کہ اس کو ویکسین کو شروع کر دیا جائے تو ایف ڈی اے کی اپروول کے بعد لوگ آئیں گے پھر اس کو پھر فیس فور ٹرائل جو ہوتا ہے یعنی آپ لوگوں کے دیکھ کے پوست مارکٹنگ سروے بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کو لانچ کر دیا گیا پھر اس کے بعد کیا سائیڈ افیکٹس آئیں وہ ایڈورس ریکشن کیا کیا ہوئے کیا کیا رپورٹ آئیں ہمیں کون سے بندوں کو کیا پرابلم آئیں تو پھر وہ ڈاکمنٹیشن اور سٹرونگ ہوتی جائے اور پھر یہ بھی جانے کون سا ہے اگر کسی کو بھی اور آلیڈی پرابلم ہے اس کو سوٹ بھی کرتے ہو تو سارا چیک کر گئے وہ سارے ایڈورس ڈراک ریکشن کا ہمیں رپورٹ کرنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں چل نہیں ہیں میرا خیال ہے کہ دو ہزار کس ہم نہیں امیدوں کے ساتھ میرا خیال ہم آغاز کریں گے کرونا کا ٹریکمنٹ ہوگا یا کرونا شاید ہرڈ امنیوٹی کی وجہ سے اتنا سکڑ جائے گا تو کرونا ایسے ہو جائے گا یا سیام نزلہ زکام